پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے باعث اسلام آباد میں سڑکوں کی بندش کے خلاف ترخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاجروں کی پی ٹی آئی دھرنے کے باعث سڑکوں کی بندش کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جیسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سماعت کے دوران اس تفسار کیا کہ موٹروے وفاقی حکومت کے ماتہت آتی ہے حکومت موٹروے کیوں نہیں کھلوا دی پورے اسلامباد میں کنٹینرز ایسے پڑی ہیں جیسے کوئی اور ہی حالات ہوں کنٹینرز لگانے کے بجائے اچھی انٹی رائٹ فورس کیوں نہیں بنائی گئی ایڈیشنل ٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ امن و امان صوبائی حکومت کا معاملہ ہے اس لئے کنٹینر لگائی جاتے ہیں عدالت نے آئندہ سماک پر آئی جی اسلامباد کو طلب کرتے ہوئے حکوم دیا کہ آئی جی دھرنے اور رستوں کی بندش سے متعلق ریپورٹ پیش کریں کہ اس کی سماس سترہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی دھرنے کے باعث سڑکوں کی بندش کے خلاف تاجروں نے درخواست ظاہر کی تھی جس میں موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ اپرل میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے اب تک احتجاج کیا جا رہے ہیں ازادی مارچ دھرنے کا اعلان اور قائدین کی ہدایت پر سڑکیں بند کر دی گئیں جس سے شہریوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے